موسیقی نو فیصد ایسا ہی ہوتا ہے بنگلہ دیش میں برما میں ہندوستان میں اور پاکستان میں عید بھی ایک دن اور روزہ بھی ایک دن بقرہ عید بھی ایک دن شروع ہوتی ہے جبکہ یہ سب آزادانہ تحقیق کرتے ہیں رویت کی لیکن اتفاق یہ نکلتا ہے کہ عید بھی ایک دن اور روزہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے خطے جن میں پہاڑی علاقے بھی ہیں میدانی علاقے بھی ہیں ان سب کو ایک دن چاند نظر آ رہے ایک دن عید ہو رہی ہے صرف ایک پشاور اور چند علاقوں میں ایک دن پہلے نظر آ جاتے ہیں تو یہ کوئی الگ سے ہے یہ کوئی بڑے آزم ایشیا سے باہر کا ایریہ ہے اور یہ باتیں اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو اتنی بات تو تیہ شدہ ہے کہ فیصلے کی اتھوٹی کس کو ہے جب آپ ایک ملک میں رہتے ہیں ایک ہی ملک ہے تو وہاں کس کا فیصلہ چلے گا گورنمنٹ کا فیصلہ چلے گا اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں ہم اپنی شہادتوں پر فیصلہ کریں گے تو یہ کام آپ سعودی عرب میں کیوں نہیں کرتے جب آپ لوگ عمرے کے لیے سعودی عرب جاتے اور وہاں رمضان ہو جاتا ہے تو آپ وہاں ٹیلی فون لے کے کیوں نہیں بیٹھتے اور آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہم حکومتیں سعودیہ کو نہیں مانیں گے ہم اپنے طور پر شہادتیں اکھٹی کریں گے اگر ہمیں شہادتیں مل گئیں تو ہم فیصلہ کر دیں گے کل کیا ہے یہ کام آپ ترکی میں بھی نہیں کرتے ترکی چلے جاؤ مصر چلے جاؤ عراق چلے جاؤ کسی دنیا کے اسلامی ملک چلے جائیں جہاں گورنمنٹ کا ایک لاؤ ہے آپ اس لاؤ سے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتے یہ صرف اور صرف پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے صرف پاکستان میں یہ اختلاف کیوں ڈالا جا رہا ہے کہ میں مفتی مریب کو نہیں مانتا میں رویت حلال کو نہیں مانتا میں لوگوں سے شہادتیں لے کے فیصلہ کروں گا اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اور پاکستان نے ڈھیل دی ہوئی ہے سعودی عرب ڈھیل دینے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہے ترکی ڈھیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ اس بیان کے بعد فتنہ پرس جو بعض لوگ سب نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا جو میری رائے سے اختلاف کریں وہ غلط ہیں اختلاف ہر ایک کو کرنے کی جازت ہے لیکن اللہ کے بندوں لبوں لہجہ صحیح رکھتے ہیں اتنے غلط قسم کے میسیجز آئے ہیں اتنے غلط قسم کے اور اس کو اسبیت اور لسانیت پر لے کے جاتے ہیں یہ اسبیت اور لسانیت کا مسئلہ نہیں ہے تو جامعہ ترشید میں جو فلکیات سے متعلق شعبہ ہے یا دارالفتہ سے متعلق شعبہ ہے اس میں پشاور کے علماء بھی ہیں یعنی باجوڑ وغیرہ کے کیپیکے کے علماء بھی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے سیٹ اپ غلط ہے اس لیے یہ علماء کا متفقہ فتوہ ہے کہ پشاور والے حضرات کے لیے آج روزہ رکھنا کیا تھا لازم تھا ان کے لیے عید منانے کی شرن اجازت ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جنہوں نے عید منالی وہ جہنم میں جائیں گے یہ فتوے ہم نہیں لگا رہے ہماری رائے کے مطابق آج پورے ملک پر روزہ رکھنا لازم ہے کسی شخص کو الگ سے اجازت نہیں ہے کہ وہ رویتیں شہادتیں لے کر باقاعدہ خود سے فیصلہ کرے فقہاں بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی آنکھوں سے رمضان کا چاند دیکھا یہ فقہاں نے مسئلہ بیان کیا اپنی آنکھوں سے حکومت نے اس کی شہادت کو رد کر دیا تو عوام پر اس کی شہادت حجت نہیں ہے البتہ صرف اس کی اپنی ذات میں اس کی شہادت حجت ہے وہ اکیلا روزہ رکھے گا دوسرے اس کو فالو نہیں کریں گے کیونکہ اس کی شہادت کو کیا کر دیا گیا ہے رد کر دیا گیا ہے بات آرہی ہے سمجھ میں تو اگر کسی کو ایسے چاند نظر آتا ہے تو اپنے طور پر وہ اخفل طریقے سے روزہ بھی رکھ لے ٹھیک ہے نا رمضان کا آغاز کر دے لیکن اس کی شہادت دوسروں پر حجت نہیں ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کوئی بھی وہاں سے اٹھے مجھے چاند نظر آیا کوئی وہاں سے اٹھے مجھے چاند نظر آیا کوئی وہاں سے اٹھے مجھے چاند نظر آیا انہوں نے بھی اس کا اتمام کیا تھا کہ کے پی کے میں جا کے کہ بھئی ایک دن پہلے کیسے ہو رہا ہے حساب کتاب یہ تجربہ وہ خود بھی کر چکے ہیں بڑے بزرگ تھے بڑے عالم تھے فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بیٹھا شہادتیں لینے کے لیے تو جب شہادتیں آئی ہیں میں نے ان کو پرکھا تو ایسی جگہوں پہ چاند دیکھا گیا جہاں فلکیات کی روح سے چاند نظر آنے کا امکان تھا ہی نہیں اب آپ کہے میں فلکیات کو نہیں مانتا تو کیوں نہیں مانتے بھائی آپ فجر کی نماز جو پڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ صبح صادق ہوئی یہ نقشے بنے ہیں نا ماہرین فلکیات نے کہ اس وقت اثر ہے اس وقت زہر ہے آپ کو یقین ہے کہ یہ جو ٹائم لکھا ہے اس وقت سورج غروب ہو جائے گا افطار کا وقت ہو جائے گا لہذا کوئی بھی پہاڑ سے جھانگنے کی کوشش سائزدانوں پہ اعتماد کیا علماء پہ اعتماد کیا بھائی یہ جب لکھا ہے تو اس کا مطلب اس وقت سورج غروب کیونکہ یہ کیلکولیشن غلط نہیں ہو سکتی ایسے ہی چاند کی بھی کیلکولیشن ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی ہاں یہ ضرور ہے کہ چاند ہو اور بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آئے تو ہم فیصلہ کریں کہ قلید نہیں ہے وہ ایک الگ لیکن اتنا فلکیات سے پتا چل جاتا ہے کہ چاند کی روئیت ممکن بھی ہے یا نہیں ہے دیکھنا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے اس وقت اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ چاند یہاں ہوگا اور اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ وہ غروب ہو چکا ہوگا اور اس کی یہ زابیہ ہوگا اب ایک آدمی الٹا چاند بتا رہا ہے وہ حضرت ہی کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے گواہی دی فرمایا کیسے اس کی نوکیں کی سمت ہوئیں اس نے نوکیں جس زابیہ کو بتائیں اس زابیہ میں چاند کی نوکیں اس دن ممکن تھی نہیں تو بھائی بہت کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے اور اگر میں ایک ارز کر رہا ہوں کہ بالفرض چہادت ہوئی بھی ہے دیکھا بھی ہے تو شریعت اس بارے میں حکومت کے غلط فیصلے کو صحیح مانتی ہے اور آپ کے صحیح فیصلے کو غلط مانتی ہے نہیں آری بات سمجھیں فیصلہ صحیح ہے اور آپ کا صحیح فیصلہ غلط ہے صحیح وہ جس کو اللہ صحیح کہے شریعت صحیح کہے غلط وہ ہے جس کو جس کو شریعت غلط انتظامی معاملات میں ہمیں کس کو فالو کرنے کا حکم ہے گورنمنٹ کو فالو کرنے کا حکم ہے تو اس لیے یہ مسئلہ ہر سال پھٹا اتنے بچارے لوگ کنفیوز ہیں بشاور میں ہی میرے پاس کالز آ رہی ہیں ایک گھر میں روزہ رکھ رہا ہے ایک آدمی وہی ادھر دوسرے نے عید منا رہا ہے تو یہ لوگوں کو جو اختلاف و انتشار میں ڈالا گیا ہے تو کیا یہ اختلاف و انتشار اسلام میں پسندیدہ ہے آپ گن پوائنٹ پہ اپنی شہادتیں کیسے کسی کو وہ کروا سکتے ہیں کیونکہ بھی زبردستی اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کئی سالوں کے بعد جا کے تیس روزے ہوئے ہیں میں تو نوٹ کر رہا ہوں اسپن میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک رمضان تیس کا ہو گیا دوسرا انتیس کا دو انتیس کے اکھٹے آگئے تو پھر دو تیس کے اکھٹے آگئے یہ کیا ہے گن پوائنٹ پہ دباؤ ڈلوا کے کہ میں ہو گیا چاند ہو گیا چاند ہو گیا چاند ہو گیا چاند رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین پہ اتنا شدید دباؤ ہوتا ہے جو گواہی دینے والے لوگ ہیں وہ گواہی دیتے نہیں ہیں گواہی کو کیا کرتے ہیں مسلط کے مانو شاید اس کا یہ نتیجہ ہے کہ کئی سالوں کے بعد جا کے آج ہم تیس روزے رکھ رہے ہیں تیس روزے رکھ رہے ہیں آج تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی آج تیسواں روزہ ہے ورنہ اتنے سالوں سے انتیس 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 اپنے باپ دادہ سے پوچھیں وہ بھی کہیں گے یار ایک دفعہ تیس کا ہو جاتا ہے کبھی کیا ہو جاتا ہے کبھی دو اکھٹے تیس کے آگئے کبھی دو اکھٹے انتیس کے ایسا نہیں ہوتا کہ مسلسل انتیس پھر انتیس پھر انتیس پھر انتیس پھر انتیس پھر کئی عرصہ کے بعد جا کے وہ بھی تیس کا ہے مگر اس میں اختلاف ہو گیا کہ یہ بھی تیس کا ہے تو بھائی اتنے عرصہ کے بعد جا کے تو کیا ہوتا ہے تو یہ سب دلائل ہیں جن کے ہم ان حضرات وہاں جو مخصوص علماء ہیں ان کے عزت اور احترام کے ساتھ ہم سے زیادہ علم والے ہوں گے ہم سے زیادہ تقوی والے ہوں گے لیکن ان کی عزت اور احترام کے ساتھ کہ بھئی اللہ کا واسطہ جیسے آپ ہمارے لئے قابل احترام ہیں تو دوسرے علماء پورے ملکے جس میں کے پی کے بھی علماء ہیں وہ بھی ہمارے لئے کیا ہیں قابل احترام ہیں تو ان کے فیصلے کو آپ حجت مانیں ان کی تحریریں ہیں ان کے جو فتاوہ ہیں وہ یہی ہیں کہ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے جو ہے کچھ بات عرض کرنی تھی تاکہ یہ ایک مسئلہ لوگوں کی کالز آ رہی ہیں تو کالز نہ آئیں بلکہ سیدھا سیدھا ایک بات چلی جائے کہ بھئی آپ نے ہاں یہ ضرور ہے کہ لڑائی نہ کرے انسان میں نے جیسے بتا ہے تیسما روزہ ہے آپ نے رکھ لیا اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ان علماء کو فالو کر رہا ہے تو بحث مباعثہ لڑائی نہ کی جائے کہ تم غلط ہو تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا بھئی ان کی رائے ہے ان کو آپ چلے دے ہم سے جو پوچھے گا ہم یہی بتائیں گے کہ آپ کے لئے حکومتی قانون کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے کیونکہ پشاور بھی پاکستان میں داخل ہے اور اہل پشاور کو الحمدللہ اس پر فخر ہے کہ ہم کیا ہیں پاکستانی ہیں تو اس آپ سے چلنا چاہئے لیکن لڑائی جھگڑے کی چندہ ضرورت دس عیدیں ہو جائیں لیکن آپس میں گریبان ایک دوسرے کا نہ پکڑا جائے اور تنز نہ کیا جائے تو بھی یہ کم درجے کا مسئلہ ہے بنسبت اس کے کہ ای دیکھو اور اس دن کیا ہو پڑے بازی ہو رہی ہو لڑائی ہو رہی ہو تو جو بھی اس تقریر کو سنیں گے ان سے گزارش ہے کہ سن کے سمجھ لیں آ جائے ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آئے کوئی بات نہیں ہر چیز ہر ایک کی سمجھ میں آنا بھی ضروری نہیں اور ہر چیز کو ہم سمجھانے کی صلاحیت رکھتے بھی نہیں ہیں تو بس جیسے چل رہے ہیں چلتے رہے ہیں اور ایک آخری بات جہاں اتنی